ہیلو دوستو راجوان سنگھ محلی پروپٹی گروکل چینل میں آپ کا بہت بہت سواکت ہے آج میں نے لکھا ہے train your brain اپنے brain کو کیسے train کرنا ہے کس چیز کے اوپر train کرنا ہے دوستو میں اس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ train your brain on income on your income not on job چاہے جوب سے ہو چاہے آپ کی کسی پرائیوٹ کام سے ہو بیجنس سے ہو کہیں سے بھی ہو آپ کا دھیان جو ہے وہ income کے اوپر ہونا چاہیے نہ کہ job کے اوپر دیکھا یہ جاتا ہے کہ جب ہم کسی کے پاس جاتے ہیں ان میں اتنی زیادہ ہور لگی ہوئی ہے کہ ہمیں کسی طریقے کی job مل جائے جو job کر رہے ہیں وہ satisfied نہیں ہیں اور جن کو نہیں ملی they are hankering after the job وہ job کے پیچھے پیچھے اور job جب مل جاتی ہے کسی کی دس ہیار پی سیلری آ رہی ہے کسی کی بیس ہیار پی آ رہی ہے مطلب بہت ہی ان کو کم تنخواہ پر رکھا جاتا ہے میں نے پہلے بھی بتایا تھا ملو میں ایک لڑکی ایم بی اے کی ہوئی ہے صرف دس ہیار کے اوپر نوکری کر رہی ہے ملیر کوٹلا میں لڑکی پانچ ہیار کے اوپر کام کر رہی ہے بی بی اے کر کے تو وہ job کے اوپر جو ہے ان کا دھیان job کے اوپر ہے تو job تو مل گی لیکن ساتھ میں explanation بھی ہو گئی یدی آپ کا دھیان job تو چلو آپ کی مجبوری ہے کرنا ہے تو کرتے رو جب تک کر سکتے ہو کرو اس کے اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی انکم کے اوپر بھی فوکس کرو ہم یہاں پر چنڈیگن میں جاتے ہیں فورٹی ون سیکٹر میں چھوٹی سی مارکیٹ ہے جس کو ہم ریڈی مارکیٹ بولتے ہیں ٹھیلا مارکیٹ ہے وہ وہاں پر ایک آدمی مچھلی کا کروبر کرتا ہے مچھلی دیتا ہوں پتہ نہیں کتنے کونٹل مچھلی بھیج دیتا ہوں اور آپ سن کے حران ہوگے ڈائی سو روپے پائیا مطلب ڈائی سو روپے کی ڈائی سو گرام مطلب ایک ہجار روپے کلو میں مچھلی بھیج رہا ہوں تو یدی وہ ایک کونٹل بھی بھیج بیدے سو کی بیدے اور سو کو ہم ہجار سے ملٹی پلائی کریں ہجار سے ملٹی پلائی کریں یہ پانچ جیروں آگی ایک کے ساتھ پانچ جیروں اس کا مطلب ایک لاکھ روپے روج کی سیل کر رہا ہوں ایک لاکھ روپے روج کی سیل کرنے کا مطلب ہے یدی اس کی پچی پرسنٹ بھی آمدن ہو خرچے نکا تو اس کا مطلب وہ پچیس ہزار پر روج کا کم کر رہا ہے اسی طریقے سے میں حریانہ میں جاتا ہوں اس دھورا میں ہے ایک مارکٹ میں بندہ بیٹھا ہے صرف سمو سے بیٹھا اور کوئی کام نہیں کرتا صرف سمو سے بیٹھ رہا ہے وہ کہتے جی کم سے کم وہ تیس ہزار پے کی ڈیلی سیل ہے اس کی اور اس کی جو آمدن بتا رہے ہیں وہ دس ہزار سے اوپر کی بتا رہے ہیں ڈیلی ڈیلی تو ہم جو پھلے کیا کر رہے ہیں جو پھلے دیکھ رہے ہیں کہ دس ہزار کی سیلی آگی پندرہ ہزار کی آگی بیس کی آگی جس کی پچاس ہزار پے کی آگی وہ تو بہت ہی زیادہ خوش ہے بیس ہزار والا بھی خوش ہے پچاس ہزار والا تو سمجھو بھی وہ سمجھتے ہی ہے کہ میں میرے کو تو دنیا مل گی ساری میرا جنت میرے ہاتھ میں آگی لیکن جو انکم ہے جیسے میں آپ کو بتایا مشلی بیچنا کتنا بڑا کام ہے سمو سے بنا کے بیچنا کتنا بڑا کام ہے پرابلم ہمارے میں یہ آتی ہے جب ہم گریجویشن کر لیتے ہیں پوسٹ گریجویشن کر لیتے ہیں تو یہ جو اس طریقے کے کام ہے ہم ان کو کام کو چھوٹا سمجھتے ہیں کام چھوٹا ہو سکتا ہے لیکن انکم بہت بڑی ہے آپ نے انکم کے اوپر فوکس کرنا ہے یہ فوکس ہونے اور انکم ناٹ آن جوب جوب جب تک کرنی ہے مجبوری ہے تو کرو میں یہ نہیں کہتا ہے جوب بہت بری ہے میں نے بھی کی ہے میں ایک دو تین چار کتنی جوب کی ہے میں نے لیکن جب نہیں تسلی ہوتی تھی نہیں کچھ بنتا تھا تو جوب چھوڑنا بنتا ہے لیکن جو جوب چھوڑنے کا تب آپ کے دماغ میں کھال آئے گا جب آپ انکم کے اوپر فوکس کریں گے جیدی آپ انکم کے اوپر فوکس نہیں کرتے تو ڈیفینیٹلی آپ جوب میں الجر ہوگے اور جوب کا مطلب یہی ہے کہ آپ کا آپ کو کمپرومیسز کی جندگی جینی پڑے گی آپ کا گجارہ تو ہوتا رہے گا لیکن جندگی میں گرو نہیں کرو گے سو سمپل بات یہ ہے ٹرین یور برین بیجنس اور جوب مطلب جوب یدی کرنی پڑی تو کرو جرور لیکن ساتھ میں اپنے دماغ کو بیجنس کے اوپر بھی لگو پرابلم آپ کی نہیں ہے پرابلم نوجوان پیڈی کی نہیں ہے پرابلم ہمارے پیڈنس کی ہے جس دن بچہ پیدا ہوتا ہے اسی دن سے اس کو یہ چیز کے لیے ٹرینڈ کیا جاتا ہے کہ بھائی تم نے جوب کرنی ہے تم نے آفیسر بننا ہے مطلب آپ نے لوگوں کے لیے کام کرنے ہیں جو آدمی لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں وہ لوگوں کو امیر کرتے ہیں جو آدمی خود کے لیے کام کرتے ہیں وہ خود کو امیر کرتے ہیں بیسک چھوٹا سا پھند ہے سمجھنے کی ضرورت ہے ہم نے اپنی سوچ کو نئی دشا میں لے کے جانا ہے اور جب ہماری سوچنے کی دشا نہیں ہو جائے گی تو definitely ہماری دشا بھی نہیں ہو جائے گی بس آج کے لیے اتنے ویڈیو اچھی لگے لائک شیئر اور کمنٹ کرنا اور آپ کا سوال ہو کمنٹ بکس میں پھر لکھ سکتے ہو بہت جلد نئے ٹوپی کے ساتھ آپ کے سامنے ہوں گا آپ بنے رہے میرے چینل کے ساتھ thank you very much you